بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنانے جارہی ہیں چکن تک کا انہیں پین فرائنگ پین میں سکوئر پہ لگا کے اور بڑے فرائنگ پین میں اس کو بنائیں گے چکن تک ہے یہ ہے ایک کلو چکن ہے دو ٹیبل سپون یوگرٹ ہے اور چکن تکا مسالہ ہے دو ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون بار کے ہے تندوری مسالہ تھوڑی سی ہلدی ہے اور تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑی سی لال مرچ نمک اس بے ضرورت کیونکہ نمک ان مسالوں میں بھی ہوتا ہے اور یہ جو مسالہ ہے یہ ہے لیمن چکن ہے یہ بھی تھوڑا سا میں نے شامل کیا ہے اور اس سے زیادہ کوئی مسالے نہیں ہیں اس میں تھوڑی سی یہ میں چلی سوس ڈالوں گے تھوڑا سا اور تھوڑا سا وینیگر اور اس کو مکس کر لوں گے اچھی طرح مکس کر کے پھر میں اس کو رکھ دوں کی ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس کے بعد اس کو امبا سکوئر پہ لگا کے بنائیں گے بہت مزے کی بنتی ہے یہ چکن بسم اللہ الرحمن الرحکیم چلیں اب مکس کرتے ہیں یوگر تو آل ریڈی بول میں ہے تھوڑا سا اوائل بھی شامل کروں گے یہ تھوڑا سا بھی نہیں کر جا رہا ہے اندازے سے تقریب بنے ایک ڈیڑھ چمچ اور یہ رہی چلی سوس پھڑا سا یہ چلا گیا اور آپ جا رہیں یہ سارے مسالے یہ بھی ڈال دیتے ہیں در اور آپ اس کو کروں گے مکس اچھی طرح مکس کرتے ہیں چکن کو لگا دیتے ہیں میں یوگر زیادہ نہیں ڈال رہی کہ پھر وہ پانی جو ہے نا ڈرائی نہیں ہوتا جب دی مسالہ مکس ہو گیا اب اس میں چکن شامل کرتے ہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو اوپر سے کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے چکن مکس کر کے میں نے اوپر سے کور کر دیا اب اس کو رکھ دیتے ہیں فریج میں اس کے بعد ہم اس کو بنائیں گے انشاءاللہ بہت مزے کے بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب یہ سکیور ہے میرے پاس ان پر یہ چکن میں لگاتی ہوں چکنceğ نے اسوںik ہے ایچ 뭐야 ایچیں وی نکل چکو 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 اس طرح ایسی ساری میں سکیور پلگا کے اس طرح رکھتی ہو اور اس کے بعد فرائنٹ پین میں ان کو فرائنٹ نہیں کرنا ہے ایسی فرائنٹ پین میں ان کو ڈرائی روست کریں اب یہ ساری چکن بوٹی جائے ہیں ہم نے الگا دی ہیں اس نسکیور پر اور یہ دیکھیں ساری اسے ایک رہ گئی ہے وہ بھی الگا دو اور پھر فرائنٹ پین رکھتے ہیں کوکر پر ذرا سا تیل شامل کریں گے اور بنا لیں گے ملت مزیکی بنیں گے دیکھیں دیکھیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پورا سا تیل اس میں ڈال لوں موسیقی 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 اس کے بعد یسے در ایسے دیں گے کوئی ٹھیکھیں گے 2 مینٹ اس کے بعد میدین گاستے اکر کھائیں گے کس کی اچھیں گے کبھی ٹھیک ساتھیں گے 12-15 مینٹ لگیں گے کتنے میں مرن ہے کیلتی ہے گزیز ہم پیارے اب ہم پیارے ہم پیارے ، ہم پیارے گزیز مچھے پیارے ہم پیارے مچھے ماشاءاللہ 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 اسے سائید پر انہیں گھتی اسے پر اسے اسے پر اسے میڈی میٹ اور ہی لوٹی اب میڈیم کرتے اسے چکن کا پانی بھی پاکی مکن کرتا اسے پاکی مکن کرتا اسے پہنم اسے پاکی مکن کرتا پھر اسے پاکی مکن کرتا اسے پاکی مکن کرتا کچھ سکتا کچھ پیورید تم کچھ پیورید کچھ پیورید بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ میں ذرا ذرا ان کے اوپر ایسے پوڑا خودا ہے لگا دیتیو سایڈ بھی چینج کروں اس طرف لی زرا کے لگا دوں دیکھیں کتنی موزے کی چکن بنی ہے چینج کریں ہم ایک منٹ کے بعد جو تک کریں اور یہ رڈی بسم لائے رخ مانگا کہیں چکن رڈی یہ ایک دو دیکھیں دی باقی کیو بھی میں اسی طرح بناؤں گے دیکھیں ما شا اللہ روڈت چی بنیے دوسری بھی رکھ دیتے ہیں میکنہ اوہن میں انہاں بہت اکشی دھونٹی ہیں اگر میں نے گا چلو آج ان کو وائن سام میں کیا کرتے ہیں موٹی مکشا اللہ دو منٹی ہے تیز اس کے بعد میڈیا ان کو لگے ہیں تقریباً سولہ ان کیوں میں کیا رہی ہے وہ چیز دوسری بھی اب بہت ان کو بھی اتنا ہی تاہم لگے گا مغل بنتی اس کے لئے مغل بنتی ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے ان کو ترم کرتی ہوں یہ دن دکھا دوں یہ دو رہ گئی تھی تو ان کو میں نے آگے سے کاٹ دیا کہ چلے یہ درپک ہو جائے یہ بھی رکھ گئی یہ دن دن دا ہمینٹو ماشاءاللہ 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 اس کے لئے کبھر کرتے ہیں یہ چیتا رات کریں برسے ربیو دینگی ماشی دیشت Euro نائے چیتك ridے کبھی Francisco نیشاہ دنingen میرے سٹوائل پہ اپنے اس ڈیش میں ذرا سا اویل شامل کروں گے دیا سا او گرشکی مادیٹس کو دردر کانیش دیش مادیس کے او پرو کنگی دیش مادیس اس سے دے ایسا کشید ہے اس سے دے ایسا کشید ہے با اتنے دے ایسا کشید ہے اسے دے ایسا کشید ہے اس کچھ دے ایسا کشید ہے ہی گردان اس کے ایسا کشید ہے اس جان دے ایسا کشید ہے اس کے ایسا کشید ہے نعم ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں ہمارا چکل سکا تیار ہے ہمیں اس سے تو ادھر رکھتے ہیں بہت گرم ہے ماشاءاللہ جی بہت مزی کا بنا ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ میں دنیا ارپو دینے کی چکنی کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آپ میرا چینل دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں کامٹ کریں بتائیں آپ کو یہ چکنٹکہ کیسا لگا تینک یو اللہ حافظ